السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ازجاد فورٹ آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک نئی ریسیپی کریمی فروٹ چارٹ کی تو آج ہم آپ کو یہ ریسیپی بتاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چارٹ لگ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ آچ منٹ میں ایزیلی بنا سکتے ہیں تو چلیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے آپ نے اس طرح سے فروٹ لے لینا ہے فروٹ آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے تو یہ سارے فروٹ آپ نے لے لینا ہے فروٹ کے جو آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینا ہے سٹوبری کیلا اور سیب امرود اور اسی طرح باقی جتنے فروٹ ہیں خربوزہ ان کے اگر آپ اور فروٹ ایٹ کرنا چاہیں تو اس میں ایٹ کر کے لیکن آپ نے پیسیز جو ہے وہ اسی طرح سے کرنے ہیں اس طرح سے آپ پیسیز کرنے کے بعد اس کو ایک باول میں ڈال دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں اس کے بعد آپ باول میں کریم ڈالیں کریم آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کوئی سی بھی آپ کریم یوز کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ مل پک کی کریم یوز کی ہے تو آپ یہ یوز کر لیں اس کے بعد آپ اس کے اندر تین ٹیبل سپون شکر ڈالیں اب اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایٹ کر لیں اس کے بعد ون ٹیبل سپون آپ نے کالی میٹ جال لیے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ اس میں اب ایک پیالی جو ہے وہ دودھ بھی ایٹ کر دیں اچھا ہے جو دودھ ہے یہ ملائی والا ہے آپ ملائی والا دودھ ایٹ کریں تو اس سے اچھا اور بھی آپ کی چارٹ جو ہے مزید اچھی ہو جائے گی تو ملائی والا ایک پیالی یہ دودھ ایٹ کر دیں تو چارٹ کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اچھا فروٹ کو آپ نے اس طرح پیسیس میں کارڈ لینا ہے پیسیس میں کارڈنے کے بعد آپ نے پھر ان کو فروٹ کو الگ باول میں رکھنا ہے الگ بال میں رکھنے کے بعد اس طرح سے جو ہم نے کریم مکس کی تھی کریم مکس جو ہم نے کی تھی وہ اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے سرف کر دینا ہے یہ دیکھیں ہماری کتنی بہترین چارٹ جو ہے وہ تیار ہے کریمی فروٹ چارٹ اب یہ آپ یہ ایزلی گھر پہ بنا سکتے ہیں بازار میں آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہے جو کہ آپ کا کافی خرچہ ہو جاتا ہے تو چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں انشاءاللہ ایسا کانٹنٹ ہم بناتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسی پی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ